سمبت پاترہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ اخباروں میں استحار دیا جا رہا ہے اور ہم نے کاغذ لکھا ہم نے پترے لکھا لوگ اس کو مزاق سمجھیں گے جو خود ان کے ساتھ ہو رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ بیہار کے صدیق کیا ہے سار اور یہ بتانی یہ تصویریں بول رہی ہیں خود ہمیں کچھ بتانی کی ضرورت نہیں ہے کورونا کا یہ پرچند کال چل رہا ہے سمبت پاترہ اور ایک ایسے وقت میں آپ دیکھیں آپ نے بقادہ راجی پرتاب روڑی جی کا پورا نام بھی لکھا ہوا ہے اس پر پورا چمک رہا ہے اس میں سے بھگوا لیکن ایک ایسے وقت میں بھی اگر ان گاڑیوں کا استعمال نہیں ہوتا ہے تو ذرا سوچیں کہ بیہار کی جنتہ کیا سوچے گی اپنے نیتاؤں کو لے کر جن کے لئے اس نے ووٹ کیا ہے سمبت پاترہ دیکھیں میں میں ملکل جواب دینا چاہتا ہوں اور آرام سے جواب دینا چاہتا ہوں پہلا وشہ یہاں کہا گیا کنٹرول کون کر رہا تھا کنٹرول ڈسٹرکٹ ایمبولنس سنچارن سمیتی کر رہی تھی جو ڈی ڈی سی اور سیویل سرجن اس کو ہیڈ کرتے ہیں دیکھیں جلہ پال جو ہوتے ہیں جو کلیکٹر ہے ان کے پاس ان پورے ایمبولنسز کا حساب کتاب ہے اور یہ بہت گلت بات کہی گئی دیکھیں کہ دیڑ سال سے یہاں پر ایمبولنس موجود ہے ایمبولنسز کا آواغبن ہوا ہے کچھ ایمبولنس پندرہ دن پہلے آئے ہیں کچھ ایمبولنس بیس دن پہلے آئے ہیں کچھ ایمبولنس دو مہینے پہلے آئے ہیں جب ان کا ڈرائیور چھوڑکے گیا ہے یہاں کنٹر وائز کون سی ایمبولنسز یہ ترکنا گلے کے نیچے نہیں اتر رہا ہے سمبت پاترہ آپ نے جانے ہیں ڈرائیور چلا گیا کیا مطلب ہے ڈرائیور گیا ترانت رکھئے کسی بھی بڑے نیتا کا ڈرائیور چلا جاتا ہے ان کا کام چلتا ہے کیا آپ کا خود کا ڈرائیور اگر چلا جائے راجی پرتاب روڑی کا ڈرائیور چلا جائے تو پندرہ دن کا آپ انتظار کریں گے کیا یہ کون جی باتی اور آپ کو پتا ہے کہ لوگ مر رہے ہیں وہاں پر سمبت پاترہ سنیے نہیں نہیں چھترا جی غلط بات ہے وہاں پر 65 ایمبولنس راجی پرتاب روڑی جی کی ڈیبیٹ میں تھے انہوں نے اپنے پیچھے ساتھ وینٹی لیٹر رکھ کے ڈیبیٹ کیا کہ دیکھو میرے گھر میں ساتھ وینٹی لیٹر ہے آپ بتائیے ساتھ وینٹی لیٹر پپو جی کے گھر میں کیوں تھا پکڑ کے لے جائے نا پولیس آپ کی ہے کس نے منا کیا ہے پکڑ کے لیے ان کو جیل میں اگر وہ ساتھ وینٹی لیٹر رکھا ہے چترا جی پہلے سنتو لیجیے سنتو لیجیے آپ نے بلائے سنتو لیں گی ساتھ وینٹی لیٹر اپنے گھر میں پانچ ہزار ریم ڈیسیور انجیکشن اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا جب ہم نے پوچھا کہ آپ نے گھر پہ پانچ ہزار ریم ڈیسیور انجیکشن کیوں رکھا ہے انہوں نے کہا میں نے ان کو بلیک میں خریدا ہے اور سستے دام میں لوگوں کو دے رہا ہوں اچھی بات ہے سستے دام میں لوگوں کو دے رہے ہیں مگر میرا پرشن پپو جی سے ہے کہ آپ نے بلیک میں خریدا کیوں کیوں آپ نے بلیک والے سسٹم کو بڑھاوا کیوں دیا آپ پوچھے پپو جی سے بلیک والے سسٹم کو وہ بڑھاوا دے رہے ہیں آپ کے پاس پوری جانکاری ہے سالوں سے آپ کی بیہار میں سرکار ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اچھا کر رہے ہیں گریبوں کی مدد کر رہے ہیں لیکن بلیک ہورڈنگ کیوں کر رہے ہیں سمبیت پاترہ پلیز جس کی سرکار ہوتی ہے نا اس کا بول بالا ہوتا ہے اور اگر لگ رہا ہے کہ پپو یاد اب غلط کر رہے ہیں تو ان کو اٹھائیے اور جیل میں ڈالیے اس طرح کی باتیں کرنے کے میں آپ کو بتانی ہوئی کہ مجھے لگتا ہے جی ڈیو کے پروکتہ کو لے کر دیا ہے جی ڈیو کے لوگوں نے بھی مزاد سمجھ کے رکھا ہے ایک سکتے ہیں ہونے اترے وینٹلیٹر اپنے گھر میں کیوں رکھے تھے ٹھیک ہے جیسے ہی ان کا ویڈو ٹھیک ہوتا ہے ان کو آڈیو آتا ہے میں یہ سوال پوچھوں گی لیکن میں تو آپ سے کہہ رہی ہوں نا کہ جو غلط کر رہا ہے اس کے خلاف کاروائی کیجئے کسے روکے رکھا ہے آپ کو آپ کو اگر کٹ گھرے میں کھڑا کر رہے ہیں آپ کی پولیس ہے نا سر وہ ڈلی یا باقی دوسری راجت جیسا تو ہے نہیں آپ کی پولیس ہے آپ کی سرکار ہے اتنی مضبوط سرکار ہے بی جے پی کے پاس زیادہ طاقت ہے جی ڈیو سے تو پکڑے جیل میں رکھیں گلت بات ہے کوئی کوئی غلط تام کرے گا اور اگر آپ پکڑیں گے تو کوئی سوال اٹھانے نہیں جائے گا سمیت لیکن یہاں پر ڈاکٹر سنیل سنجی آپ سے چھیک ہے سر ڈاکٹر سنیل سنجی آپ سے چونکہ جی ڈیو کے نیتا مکشمنطری کیا کر رہے ہیں یہ اپنے آپ میں بڑا سوال ہے ذرا تینوں الگ الگ حصوں کی تصویریں دکھائیں ہمارے درشکوں کو بیہار کی یہ تصویریں پتہ ہے تماشا ہیں بیہار سرکار کے اوپر ساٹھ بیڈ کا جو اسپطال ہے وہ بند پڑا ہوا ہے سہرسا میں سپول اسپطال کے تصویریں دیکھیں جہاں پر وینٹی لیٹر دھول پھانک رہے ہیں بائیس ایمبولنس کی تصویریں آپ کے سامنے ہیں یہ تو آج کے خباریں خود بتا رہے ہیں یہاں پر پپو یادو اور راجی پرتاپ روڑی اس کو لے کر سوالوں کے گھیرے میں ہیں پپو یادو کے پاس ہم چلیں گے لیکن ڈاکٹر سنیل سنجی بیہار کی جنتا کا آپ نے مزاگ بنا رکھا ہے اگر وہ پندرہ بیس سالوں سے آپ کو بار بار چن کر بھیجتی ہے تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہ آپ سے سوال نہیں پوچھے گی سر لوگ مر رہے ہیں اور اسپطال پر تالے پڑے ہوئے ہیں کون ہے اس کے لئے ذمہ دار چھترا جی پہلے تو میں آپ کے چینل کے مادہم تو یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کس کانون کے تحت پپو یادو جی لوگ ڈاون توڑتے ہوئے سر اب آپ کانون کی بات بات میں سبھائے گا یہ پہلے جو مر نہیں 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 سر نہیں سر ایک سکنڈ یہ کانون کی بات کیوں سمجھا رہے ہیں سر آپ سرکار میں ہیں سر نہیں نہیں آپ سوال نہیں سر بلکل بھی نہیں پپو یادو پر بات میں جائیے گا یہاں پر جانتہ مر رہی ہے اس پر جواب دیجئے نا سر آپ کے لئے جانتہ مہدپون ہے یا پپو یادو مہدپون ہے آپ کو اس پر آپ کی بات کے جواب دیں گے کس کانون کے تحت لوگ ڈاون کے نیوم کی دھچی توڑتے ہوئے وہ جا کے چھاپا مارتے ہیں کون کانون کے تحت سر آپ نہیں کریں گے کوئی تو کرے گا اگر آپ نہیں کریں گے تو کوئی تو کر رہا ہے سر آپ کو تو آپ نے شیئر کرنا چاہیے کیسے بات کر رہے ہیں سنین سنگھ جی آپ آپ جیڈیو آپ سکتا کی پر ہوتے ہیں آپ اس طرح کی باتیں کیسے کرتے ہیں آپ کو بولنے تو دیں ہر بار ایسا نہیں ہوتا نا دوسرا ہم کو یہ بتائیے وہاں کے ایمبولنس کو چھتی پہنچائی گئے اوکسن سنڈر گائب ہوا کوئی ویکٹیو ہوا ماسک نہیں پہنے گئے تھا لوگ ڈاون کے وقت یہ چھاپا مارنا یہ مہماری ایکٹر کے اندر میں بک کرنے کی بات ہے کی نہیں سر کو ان سے سوال کیوں پوچھ رہے ہیں آپ پکڑیے نہ ان کو سوال کیوں پوچھ رہے ہیں ان سے آپ پکڑیے نہ ان کو بیٹھے بین ٹی وی پر بھیجی اپنی پولس گرابتار کیجئے کیس بات کا انتظار کر رہے ہیں آپ کبھی ریمجیسی بھی پہنچا رہتا آپ کو اس کے ویٹیٹر آپ دیتے ہیں کہ راجنیتی کی جمین تلاسنے کے لیے اصطرحین راجنیتی کرنا ایک بڑے نیتا کو سوال نہیں دیتا ایک پارٹی کے وہ سپریموں ہیں وہ ابھی ان کو اگر بہت سکتا اگر ہے ان کو سر آپ کے لیے بیہار کی جنتہ زیادہ مہتوپون ہے یا پپو یادو مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ہے میں پوچھ رہی ہوں لوگ دب توڑے ہیں آپ کہہ رہے ہیں پپو یادو میں کہہ رہی ہوں کہ اسپطال میں دھوک ویٹیلیٹر کیوں کھا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں پپو یادو اس کا وہ اپنا وہ کاؤنڈن کام کریں سر ایک سے دن سر پپو یادو سے تھوڑا باہر نکلیے نا سر میں آپ کو بتا رہی ہوں آگیا باہر ابھی ابھی بھاگلپور سے خبر آئی ہے سر ابھی ترند کی بات میں بتا رہی ہوں آشتوش ہماری سمبادداتا وہاں پر ہیں بھاگلپور میں ایک کو آئی سیو مل جاتا تو وہ بچ جاتا اور ایک زندہ مریض لے کر آیا اسپطال میں اور ایک گھنٹے کے بھیتر ہی اسپطال کے اور سے لاش پکڑا دی جاتی ہے پریوار کی لوگ کہتے ہیں کہ کاغذی کاروائی میں ہی پورا وقت لگ گیا اور اس وجہ سے ان کو جگہ نہیں ملی سر دوسرا سہرسہ میں اسپطال میں تالہ بند ہے سر مدھے پورا میں آٹھ سو کروڑ کا آپ نے اسپطال بنایا ہے وہاں پر ڈاکٹرز کی کمی ہے اب جا کر کچھ دن پہلے ہم سب نے دیکھا ہے کہ سر ایسے ڈاکٹر کی جلدی جلدی بھٹی کی جائے اس کو لے کر آدیش دیا گیا ہے سر جنتہ آپ کو بار بار اس لیے نہیں چنتی ہے کہ آپ اس کو سڑک پر مرنے کے لیے چھوڑ دیں یہ آپ کے ذمہ داری ہے اور پپو یادو آپ کے لیے اتنے مہتوپن نہیں ہونے چاہیے جتنا نام آپ اتنے کا لے رہے ہیں اب بتائیں نا کہ جو لوگ مر رہے ہیں اس کے لیے کون ذمہ دار ہے میں اب آپ سنیں گے سننے کے لیے یہ برا ہے سرکار پوری طرح سے آپ بھاگلپل کی جو بات کر رہے ہیں بیڈ لوگ کو یہ کرونا کی دنیا لہر اپرٹیاشت ہے لیکن پوری طرح سرکار لگی ہوئی ہے اور لوگوں کو بیڈ ملنا لوگ بچ رہے ہیں اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہمارا ریکووری ریٹ میں بوست نہیں کر رہا یہ کو گھمن کرنے کا سمیہ نہیں ہے لیکن ہمارا ریکووری ریٹ اندھ رجو سے اچھا ہے کیونکہ ہم محنت کر رہے ہیں ہم سرکار محنت کر رہی ہے ہم کوئی بھی چیز بڑے کچھنگ کس دن لوگ ڈاؤن کے ہیں